موسیقی معزز و محترم حاضرین و حضرات آج کی اس خوبصورت شام میں جس کا عنوان تنزیل ہے آپ سب کا استقبال ہے معزز و محترم حاضرین و حضرات ہمارا یہ پروگرام تنزیل دراصل دستار بندی کا پروگرام ہے جس میں ہم حفاظ اور حافظات کی دستار بندی کرتے ہیں دستار بندی دراصل ایک خوبصورت روایت ہے جس کے تحت ان حافظوں اور حافظات کو استقبالیہ دیا جاتا ہے احزازیہ دیا جاتا ہے اور ان کی تقریم کی جاتی ہے ان کی تحسین کی جاتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نعمت سے نوادہ ہے جو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ دنیا اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اس دنیا کو اپنی رحمتوں کے ساتھ آباد کیا ہے اگر اس کی رحمت نہ ہو تو یہ کائنات ایک منٹ کے لئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہر چیز خدا کی رحمت ہے کیونکہ وہ خدا رحمان و رحیم ہے وہ رحم کرتا ہے مسلسل رحم کرتا ہے لگاتار رحم کرتا ہے اس کی رحمت ہے کہ انسان اس کائنات میں موجود ہے وہ انسان کو انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں فراہم کرتا ہے تاکہ انسان زندہ رہے بلکہ آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں نعمتوں کی اس دنیا میں ان اشیاء کے بیچ جو نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا کلام قرآن مجید ہے کیوں پوری کائنات کے اندر ساری چیزیں ایک طرف ہے اور خدا کا کلام ایک طرف کائنات اللہ کا عمل ہے اور اور اس قدر عظیم ہے اس قدر اہم ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اتنا بھاری اتنا وزنی کلام ہے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ بھی دب جاتا پھٹ جاتا پاش پاش ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے کلام کو اپنے نبی یا مبارک صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا اور آسان بنا دیا انسانوں کے لیے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور یہ سلسلہ بھی نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا کہ جیسے یہ کلام جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کر کے ان کے دل میں بھی قرآن کو محفوظ کرے یہ سب سے مبارک سلسلہ ہے یہ سب سے مبارک عزاز ہے کہ کسی کے دل میں قرآن مجید جمع ہو جائے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اس عزاز سے نوازہ ہے وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی قدر کی جائے ان کی حمت افضائی کی جائے ان کی کوشش کو سراہا جائے ان کے لیے مزید دعائیں دی جائے ان کو مزید دعاؤں سے نوازہ جائے ہمارا یہ پروگرام تنزیل دراصل اسی دستاربندی کا پروگرام ہے جس میں ہم حفاظ اور حافظات کو جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہوئے ریگولر کلاس کے ساتھ جو بچے حفظ کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں گے آٹھ بچوں کی دستاربندی آج ہمارے اس پروگرام میں ہونی ہے جن میں سے چار بچے ہیں چار بچیاں ہیں ایک بچہ کلاس ٹین سے تعلق رکھتا ہے اور ایک بچی کلاس نائن سے تعلق رکھتی ہے بقیہ چھے جو بچے بچیاں ہیں وہ کلاس ایٹ سے تعلق رکھتی ہے یہ ڈبل اعزاز کی حقدار ہے کہ یہ مین اسٹریم میں بھی ہیں اور عام پڑھائی بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اللہ کا کلام بھی حفظ کیا ہے